علمیہ یہ ہے کہ گندم کا بہران ہو تب بھی مسئلہ ہے اور بمپر کراپ ہو تب بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں رسول بکشری صاحب آپ کے علاقے میں باردانے کی کیا صورتحال ہے دیکھیں جب باردانہ تو اس وقت تقسیم ہوتا ہے جب آپ کی درخواست قبولیت حاصل کر چکی ہے یہ انہوں نے یہ جو ایک اپلیکیشن منائی کہ جی آپ اس کو پر جا کے آپ نے صرف درخواست دینی ہے اس میں اتنا مشکل تھا کہ کوئی بھی نہیں کر سکا میں نے اپنی علاقے سے لوگوں میں پوچھا کہ وہاں جائے تو ایک ایک کنال کی پرچا گرداوری مانگتے تھے ایک کنال کی پرچا گرداوری بنتی ہے دو کنال کی بنتی ہے علیدہ وہ تو پوری زمین کی بنتی ہے اور کہاں وہ اپنی زمین میں گندم کو کٹھا کریں یا پٹواریوں کے پیچھے بھاگیں کہ آپ ہمیں پرچا گرداوری دیں اب وہ پٹواری لسنیں بنا رہے ہیں دیکھیں جب انہوں نے اعلان کیا ہے ابھی تک مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت وہ مرکزیں خرید لگے ہیں یا نہیں لیکن یہ تو بیس پچیس مارچ سے گندم تیار ہو چکی تھی اب کوئی بھی چھوٹا کسانے اپنے پاس گندم رکھ ہی نہیں سکتا تو انہوں نے کہاں پہ کہا جو میں جانتا ہوں لوگ انہیں بتی سو تی تی سرو تین ہزار کے اوپر گندم بیچی ہے اور اگر یہ باردانہ ملنا ہے تو وہ کسان کو نہیں ملنا یا بڑے زمیندار کو ملنا ہے جیسے گندم زخیرہ کی ہوئی ہے یا ملنا ہے میڈل مین کو آرتی کو جیسے کے غریبوں سے غریب کاشتکار سے پہلے ہی زمین گندم زمین کے اوپر رکھی ہوئی تھی تو خرید کر کے بوریوں میں بند کر کے بڑے بڑے گداموں میں رکھی ہوئی ہے کسی کھیت میں اس وقت جنوبی پنجاب میں گندوں موجود نہیں ہیں غریب لوگوں نے بیچ دی ہے لیکن رسول اللہ کری سب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ باردانہ ایپ کے باوجود سفارشوں پر ملے ہیں باردانہ لوگوں کو ملائی نہیں ابھی تک میں جن کو جانتا ہوں ابھی تک کسی کو نہیں ملے جا باردانہ باردانہ تو آپ کو نوبت غریب کاشتاکار کے لیے اس وقت آتی ہے جبکہ حکومت کا وہاں پہ کوئی مرکز بنے جب مرکز ہی نہیں بناتے انہوں نے گندوں برکے کیا کرنا ہے انہوں نے قرضہ ادا کرنا ہے انہوں نے بیچ دی ہے عربوں سینکھونوں عرب روپائے کا نقصان ہو چکا ہے آپ کے علاقے میں کتنی کی بک رہی ہے فدہ ہو آپ کے علاقے میں گندوں کیا انتہائیسوں میں بک رہی ہے میں نے لوگوں سے پوچھا ہے کسی نے 33 کی بیچی ہے کسی نے 35 کے بیچی ہے کسی نے 36 کی بیچی ہے بیچ دی ہے صرف وہ بندہ رکھ سکتے ہیں جس نے کسی کے قرضہ نہیں دینا تو یہ اس کی ذمہ دار مریم نواز شریف صاحبہ نہیں ہے کوئی اور ہے جنہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے دیکھیں غریب کا تو انہوں نے ستیا ناس کر دیا ہے اب اندہ کے لئے گندم کون لگائے گا اور جس طرح پہلے میرے دوست بات کر رہے تھے کہ یہ صرف خاد اور اس کی پسٹیسائز کی قیمت نہیں بڑی قیمت تو جو آپ کی جو زندگی میں چیزیں آپ خرید کرتے ہیں جو کسان ہے وہ سابون کپڑا باقی چیزیں خرید نہیں کرتا اس کی جو زندگی میں جو ان کے جو وسائل ہیں وہ تو آپ نے مادود کر دی ہیں اور پھر آپ نے اتنا تاخیر کر کے تاخیر کرتے ہیں تو فائدہ صرف جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ان کو ہوتا ہے سیاستدانوں کو ہوتا ہے اور سب کی یہاں پہ حصے ہیں اور جو انہوں نے پہلے گندم مگوالی جسوات گندم کی کٹائی ہو رہی تھی کندم مارکٹ میں آ رہی تھی لوگ بیچ رہے تھے سات جہاز گندم کے کراچی میں لگے ہوئے تو میں پہلے پروگرام میں بھی میں نے بات کیے اس کے ذمہ دار آج کہاں بیٹھو ہیں وہ چیز منیسٹر صاحب کہاں ہیں وہ وزیر اعظم صاحب رسہ کشی کی صورتحال ہے اور اس میں کسان بچارا بھول کر رہ گیا ہے غریب کسان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے صاحب صاحب حکومت کی خریداری میں ادم دلچسپی اور کسان اونے پونے داموں پر اپنی گندم بیشنے میں مجبور ہو گئے ساری صورتحال کا ذمہ دار کون ہے آپ کے نظر میں دیکھئے اس دفعہ یہ پورے ایک منظم طریقے سے چھوٹے کاشکار اور کسان کو گیرنے کی کوشش کی گئی تھی محکم ہے خوراک پنجاب کی طرف سے یہ جو زخیراندوز مافیا ہے جو مل مالکان ہے جو ستاکسٹس ہے ان سب نے پوری پلیننگ کے ساتھ پنجاب اور سندھ کے گندم کے کاشکاروں کو گیرنی کی ایک منظم سازش بنائی تھی اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں اب جو بات کی جا رہی تھی ابھی کچھ ہی مہینے پہلے اس ملک میں پنجاب میں بیس لاکھ میٹرک ٹنگ کا زخیرہ گندم کا موجود تھا لیکن اس کے بوجود تیس لاکھ میٹرک ٹنگ گندم باہر سے منگوائی گئی جو ناقص بھی تھی اور ویسی بھی خیبر پختونخواہ کے لوگ چوکر کانے کے بھی عادی ہو گئی پنجاب سے اور سندھ سے بچہ ہوا گندم ہمارے پاس آتا ہے یا آٹا آتا ہے وہاں پہ تسریر اتحال اس کے بھی زیادہ اس سے خراب ہے یہ ایک منظم طریقہ کار کے تحت اس وقت کسان کو گہرہ جا چکا ہے جو باردانہ کی بات ہو رہی ہے زیادہ دور نہ جائیے گا جو پنجاب مکمہ خوراک کا اپنا باردانہ ایپ ہے اس پہ آپ جائے وہاں پہ تقریبا جو تین لاکھ چورانمے ہزار باردانہ کی درخواست ہے آئی تھی اور آپ کو حیرت ہوگی کہ دو لاکھ پچھتر ہزار درخواست ہے اس پہ مسترد ہوئی ہے جی تو اس پہ آپ دیکھیں یہ براہ راست تو یہ پی ایف ڈی ہوا پنجاب کا جو فود ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہوا آپ نے اتنے مشکل ایپ کس طرح تیار کی اگر آپ کی نیت ٹھیک تھی دوسری بات ہے کہ رہی کسی کسر جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی اور حالیہ طوفانی بارشوں نے پوری کر دی کچھ فصل جو تیار کری تھی اس کو بارشوں نے تباہ و برباد کر دیا جو چوٹا کسان تھا اس کے پاس زخیرہ کرنے کا تو کوئی انتظام ہے ہی نہیں در کے مارے انہوں نے انتالیسوں کی بجائے کہیں پہ تیس سو پہ بیچا کہیں تین ہزار پہ بیچا چالیس کلو اور اس وقت جو بڑے زخیراندوز ہے ان کے وارے نیارے ہیں ان کے بڑے بڑے گدام ہے وہ بھر چکے ہیں اور تین مہینے چار مہینے بعد آپ دیکھئے گا کہ یہی گندم آپ کو چار ہزار اور پانچ ہزار کی بھی نہیں ملے گی پچھتے سال دو ہزار تیس پہ ایک سو چودہ فیصد گندم کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے جب آپ کی مارکیٹ دو ہزار تیس پہ ایک سو چودہ فیصد بڑی ہے آپ کس طرح کسان سے پچھلے سال کی قیمت پہ گندم لے رہے ہیں آپ کی بیجلی کی قیمتوں کو دیکھیں آپ بیزل کی قیمت کو دیکھیں آپ ٹریکٹر کے خرچوں کو دیکھیں آپ جو باقی کاد اور یوریا کی اور پسٹسائیس کی قیمتوں کو دیکھیں سوال تو حکومت وقت کے لیے ہے نا کہ وہ کون سے دماغ ہیں کون سے مشیر ہیں حکمرانوں کے اردگرد جو انہیں ایسے مشورے دیتے ہیں